دعوت کے اندر یہ خوبی ہے کہ دعوت کیا چاہتی ہے کہ دعوت مجمع نہیں چاہتی دعوت سلاحیت چاہتی ہے دعوت کیا جاتی ہے سلاحیت کہ مجھ کو تو سلاحیت والی بھی نہیں کہ دعوت کے ذریعے سے دین کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کی سلاحیتیں حق پر آئے کہ لوگ حق کے پابن ہو جائیں حق کے معامن ہو جائیں حق کے مددگاہ ہو جائیں تو دعوت کیوں کہ لوگوں میں سلاحیتیں ہیں یہ ایک ایک آدمی میں ایشی سلاحیتیں جہاں وہ سونے چاہتی کی کانو کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے ان سلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے اور کچھ نہیں کرانا ہے ان سے نہ اپنے نہ اپنا گروپ بنانا ہے نہ ٹولی بنانے ہے کچھ نہیں بلکہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے ان کی سلاحیت اللہ تعالیٰ کے کام پر لگے اور کچھ نہیں چاہے وہ دشمنی بھی کرے لیکن اس سے توقع ہے کہ ایک دن وہ اپنے دشمنی سے باز آئے گا اور اپنے سلاحیت کو اللہ پر لگائے گا اس لئے نبی ناؤمی نہیں ہوتے کسی سے نبی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سلاحیتیں حق پر آوے وہ اپنے سلاحیتوں کو لگاوے اپنے سلاحیتوں کو برباد نہ کرے روایتوں میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بڑے آدمی بڑے قبیلے کے آدمی ہیں قبیلہ مخزوم ان کا قبیلہ ہے وہ طاقتور قبیلہ یہ سارے طاقت والے ہیں قبیلہ مخزوم کے لوگ تو وجود صلی اللہ سے من چاہتے تھے کہ خالد کی سلاحیت دین پر آجا گیا کیونکہ بہت سلاحیت کا حدل ہے وہ باقی لیکن قبیلہ قبیلہ کے سامنے بات روشن نہیں ہوئی تھی ابھی حجاب تھا جہلیت کا اس لئے وہ دشمنی پر طولے ہوئے تھے وہ دشمنی پر طولے ہوئے تھے وہ شاہدے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر لے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے ہی دفعہ انہوں نے رائی دی تھی کہ موقع ہاتھ سے چڑھا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہا جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تب اپنا کام کریں گے کیونکہ یہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں یہ لوگ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں نماز ضرور پڑھیں گے جب نماز پڑھیں تو کہ نماز پڑھیں تو ہم اپنا کام کریں ایسے ایسی باتیں ان کی نماز میں دشمنی کی لیکن حجو صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بھی ہیں اور آپ تو مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں ہیں اور اخلاق کا برطاوتو بندوں کے ساتھ ہی ہے عبادت اللہ کے ساتھ عبادت کس کے ساتھ عبادت کسی کے نہیں کی جائے گی اللہ کی کی جائے گی اور اخلاق کس کے ساتھ کہ اخلاق بندوں کے ساتھ یعنی اپنی ذات سے ان کی خیرکائی اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے وہ دشمنی ہو کہ اس کو ابھی ایک حجاب ہے اس لئے وہ دشمنی پر ہے کیونکہ جاہل اندہ ہوتا ہے جاہل اندہ ہے مجھ کو حقیقت ابھی نظر کے آئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پر لگ جاؤں تو فرماتے تھے کہ بڑی صلاحیت کا آدمی ہے اگر یہ ہمارا کام کرے تو ہم تو اس کی قدر کریں اور ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں ایک موقع پر حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا جبکہ وہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سلے گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر حضو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنا عمرہ قضا کرنے کے لئے داخل ہوئے یہ وہاں سے چلے گئے اپنی دشمنی کی وجہ سے کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اس نے مکہ خالی کر دیا اور نکل گئے کہ ان کی حاضری میں ان کے پاس بھی نہیں رہنا ہے ایسی حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا ان کے بھائی مخلص تھے ولید ولید ابن ولید اور خالید ابن ولید یہ دو بھائی دو بھائی مخلص تھے آپ کے ساتھ تھے وہ جب بھائی کہاں اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے جو آدمی دشمنی پر ہے اس کی خبر وہ کہاں ہے تو انہوں نے عدب سے جواب دیا ان کو معلوم تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے یہ نہیں کہاں بڑوں کے سامنے ہیشی بات نہیں کہی جاتی کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے تو عدب سے جواب دیا کہ یاتی بھی اللہ یاتی بھی اللہ یا رسول اللہ اللہ اس کو لائے گا یعنی یا ہے نہیں اللہ اس کو لائے گا اس پر حضور نے فرمایا کہ خالید اتنا سمردار آدمی ہے اگر یہ اپنے صلاحیت کو ہمارے کام پر لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے ہم کو اس کے صلاحیت کی قدر ہے مخالف کو موافق بنانا یہ اسلوب ہوتے ہیں اسلوب اس کو اسلوب کہتے ہیں تو دعوت میں حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کو موافق بنانے کے اسلوب بھی سکھائے یہ مخالف ہے تو یہ تو مخالف کے ساتھ مخالفت کی جائے تو مخالفت بڑے گی یہ نہیں بلکہ مخالف ہیں کہ اس سے معاملہ مخالفت کرنے کیا جائے گا بلکہ اس سے معافقت کا اظہار کیا جائے گا تو آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی خالید کے بارے میں ان کے بھائے نے وہ بات لکھ کر کے ان کو پہنچائی کہ تُو بھگا بھگا پھر رہا اور تیرے بارے میں تو یہ بات ہو رہی کہ خالید اتنا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہماری طرف آ جائے تو ہم تو اس کی قدر کریں اس لئے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمالہ ہے اور حکومتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کا عزالہ ہے یہ قلیات کہلتے ہیں یہ دعوت میں صلاحیتوں کا عمالہ عمالہ کیتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف معائل کرنا ابھی تو وہ مخالف ہے اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف معہل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جاوئے اللہ کا بندہ بن کے جندہ گزارے اپنے دین کا مدھگر ہو کر جندہ کی گزارے اس کی صلاحیتوں کو معل کرنا ادھر لوٹانا یہ دعوت میں ہوتا ہے